اللہ آپ کو سلامت رکھیں بابا جی نے کہا ہے ناد علی پہ بول کہا اس وقت جب وقت چلا گیا یہ بابا جی کا حکم ہے کئی باب خیبر میں تھے جب محمد نے پڑا تھا نادیت محمد شروع کروا رب پہ کعبا کی قصد جنڈیو چار پانچ منٹ ڈھالا کہ جلدیچ میں آ پا علم لے کے جاتے جھنڈا لے کے جاتے واپس خالی ڈنڈا لے کے جاتے اتنا دوڑتے تھے کہ فریرہ ہوا میں رہ جاتا تھا بابا جی گورناز تُسے سننا ہے حکم توانٹ ہے انتالیس دین گزر گئے خیبر کی ہیٹ نہیں ہلی آخری دین آیاب آمنہ کے لال نے فرمایا لَأُوْتِيَنَّا حَاظِرْ رَایَتَا غَدًا رَجُلًا میں محمد کالی علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا مردے دل بندہ پہی میرا پڑا دے میری دور دیکھنا میں محمد علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا اللہ کرے بندے فکرہ سمجھے انتالیس دین جتنے گئے تھے داریاں تھی لیکن مرد نہیں تھے بڑی ساری گاہ لائے اتنے انہیں سمجھ کہا ہی نہیں آئے انتالیس دین بندے گئے یعنی بندیاں گئے یعنی وہ گارج کھلو تاں کوئی مسئلہ نہیں جو انتالیس دین گئے تھے مرد تھے مرد تھے مرد کا ہوگئے تو جھوٹے ہو جاؤ گئے کیونکہ صادق نے کہا تھا اللہ مجھے دوں گا جو مرد ہوگا وہ تھے دہڑیوں والے لیکن مرد نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے پوری زندگی کسی شے کی اتنی حسرت نہیں ہوئی جتنی خیبر والے علم کی آٹھ کتابیں ہونی میں چاہیے وعدہ ہوں مجھے سوچ کے بتاؤ اگر حضور علم دیتے تو جناب فروع کے آزم اٹھاتے کے نہ اٹھاتے اٹھاتے نہ حسرت جو ہوئی تھے فٹے مو نہیں مریدہ پیٹا مر گیا میں چاہاں مریدہ تھے میری گلی چھنا ہوئے سمجھے نہیں بس ختم کروں نبی نے فرمایا کال اسے دوں گا جو مر دو گا بابا جی چھیڑ دیتا نے ولایت اللہ میرا موضوع میں بردہ پیان میری طرف دیکھنا کلیجہ کا سنبھالنا کی علی پہ نہیں بولنا آخری دن آیا آمنہ کے لان نے فجر پڑی پڑھ کے سہرہ میں آکے فرمایا دن آخری ہے یہودی طال دے رہے ہیں مرحب بڑا پہلوان ہے میں سارے عزم آ چکا ہوں یا خدا یا مددگار پھر اولے بولے سنجلے میں گھر پڑ گئے ہوں یا خدا یا مددگار اب اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اپنا چہرہ کر مدینہ کی طرف پرنا دے لیا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے نبی نے پڑا علی مسجد میں بیٹھے تھے فوراں اٹھے فرمایا کمبر میرا گھوڑا لیا دل دل آ گیا فرمایا تلوار لیا کمبر دھوڑتا ہوا دروازے پہ ہے ہاتھ رکھا ابھی مانگنا چاہتا تھا فضہ نے دروازہ کھولا کمبر تلوار جلدی لے جا کمبر نے کہا میں نے تلوار مانگی تو نہیں فضہ نے کہا جو نادی علی نبی نے خیبر میں پڑی ہے نا علی نے مسجد میں سنی ہے بی بی نے مسلح پہ سنی ہے آپ کو مولا نے تلوار لینے بھیجا ہے مجھے مخدومہ نے تلوار دینے بھیجا توجہ فرما اے ہننا چھیڑنا اے کائنہ ہی پڑنا ہنہیں گال جیڑیوں میں ضرور کرنی اسے کان میں اگلے چار فکریں پڑھو علی آ گئے خیبر صاحب نے دیکھا علم ملا پیر علی شای قلال اور علی دیر سارے بنیاں ویک قلع قموس قاف میم واؤ سواد یہودیوں کا سب سے بڑا قلع اس کی چوٹی پہ بہت بڑی کھڑکی وہاں بیٹھتا ہے مرحب آتوے پلوانوں کو دیکھتا ہے قبلہ اس میں تبلیغ ہے اس لیے پار رہا ہے یہ بڑی کام دیگا لاندی پایا ہے یہ تھا ہی میں چھوڑنا ہے وہ مرحب ہے کھڑکی پہ بیٹھا ہو وہ آتوے پلوانوں کو دیکھتا ہے ساتھ اس کے نجومی بیٹھتا ہے نجومی سے حساب کرو چلیس میں دینا ہے مرحب مطمئن ہے کہ سارے تو عزمالی ہیں محمد کی فوج اگر علی بھی علم چھوڑ کے بھاگ جاتے توہین کس کی ہوتی مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے خدا کی جو ارلہ اور رسول کی عزت بچائے اسے علی کہتے ہیں سمجھ آئیے ہی میں کے پہ پڑھ دوں سمجھ آئیے ہی میں کے پہ پڑھ دوں علی آئے توجہ ان میں منظر پیش کرنا ہے یہ فکر ہے دا میں خود لطف بڑھان دا منظر میں پہ میری طرف دیکھنا ہے مرحب بلکل ایزی پوزیشن میں چوٹی پہ کھڑکی کے پاس میں آخری دن میں نجومی پاس ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں دو میں ڈرائی فروٹ گپل آ رہا ہے نجومی کون مرحب کھڑکی سے اس نے دیکھا کوئی جوان آیا پھر اس نے غور کیا پیر علی سامنے آیا مین گیٹ کے بہر بہت بڑا پتھر پڑا تھا چٹان پڑی تھی علی نے بسم اللہ پڑھ کے علم کو پتھر میں گارا لنگر علیہ تیرا کلیجہ جو چپ کرے تھے مرحب نے غور سے دیکھا اس نے غور سے دیکھا اسے پسین آیا نجومی سے کہتا ہے حساب کر ایسے گالاستے میں اثارہ پڑے آگلا نہیں تا ناد علی دا حوالہ تمہیں دے دیتا ہے نجومی نادہ حساب کر اس نے کہا کیوں اس نے کہا یہ جو آ جایا ہے نا یہ پہلے والوں کی طرح نہیں تیری مرضی اب ہے مومن یہ جو آج آیا ہے نا یہ آج جو آیا ہے نا یہ پہلے والوں کی طرح نجومی تھوڑا سے اوپر ہوا اس نے کھڑ کے سے دیکھا اس نے کہا قادمی چھوٹا ہے وہ لمبے تھے پورا سا جوان ہے محمد کی سوج کے تو سپاہی ہے جو تُو نے بھگا دیا ہے آخری بند ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے اس نے کہا غور کر وہ علم چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اس نے پتھر میں لگایا ہے یہ پہلے والوں کی طرح ان میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرسا علی کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا یہودی کہتے ہیں علی پہلے والوں جیسا نہیں تو کی میں آنا سارے ہی کو جائے تو کی میں آنا سارے بھراب اس نے رمل گرائی یہودی نے نجومی نے رمل گرائی صاحب کر کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک ستارہ ہے جو طلوع ہوتا ہے تیس ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ وہ طلوع ہو گیا پتھر موم ہوتا ہے اس کی خوبی ہے پتھر موم تھا اس نے علم لگا دیا تو ایسے ڈر گیا ہے بھراب نے کہا اچھا پھر تو خیر ہے ابھی یہ نجومی قلعے کی چوٹی پہ کہہ رہا تھا پیر علی نے وہاں سے فرمایا نجومی اپنی بات پہ کہہ رہنا مجھے علی کہتے ہیں تیری مرضی ہے بھولنا علی نے پتھر سے علم نکالا پھر گارا پھر نکالا پھر گارا اب سات مرتبہ گارا اب نجومی پیشانے کے بال گرا مرابدہ بچڑے مرنی ہونداس وہ ستارہ کی تھے گیا اب نجومی نے رمل گرائی کہتا ہے اگر حق پوچھتا ہے نا جو میرے حساب میں آ رہا ہے جو ستارہ تیس ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ تلو ہوتا ہے نا اس جوان کے ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے یہ لگاتا ہے تو تلو ہو جاتا ہے آپ سلامتر خطہ میرا بیان یہ کھینچتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے نجومی پرشان مرحب پرشان پیچھے سے اس کا بھائی مرحب کا سکا بھائی انتر آیا حارس یہ دونوں آگا انتر پہ تیرہ آئی حارس بھراج یہ دونوں پہلوان بچڑا ہے کیوں پرشان ہو آج تمہیں کس نے پرشان کیا نہیں سمجھے پہلے تو نہیں ہوتے تھے انہیں نے کہا جوان آیا جس نے پتھر میں علم لگا ہے پہلے والے تو چھوڑ کے بھاگ جاتے اس نے کہا کوئی بات نہیں تجھے جانتا نہیں ہوگا مرحب اپنا تعرف تو کروا علی کا واسطہ توجہ فرمان اس نے موٹی گردن کھڑکی سے نکالی میرے پیر علی کی طرف دے کہتا ہے اتعرف نہیں آپ مجھے جانتے ہیں انا مرحب میں مرحب ہوں عرب کے شیروں کے پتے پانی ہوتے ہیں میرا نام سن کے مزید عریف چاہیے تو ساتھیوں سے جا کے پوچھ پیر علی نے فرمایا زبان بند کر میں پوچھنے کا محتاج یہ وہے تعرف ہے جو میرے مولان اس جنگ میں کروایا فرمائش ہے تو بھی نہیں جانتا انا اللہ جی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے حیدر حیدر رکھا ہے آخری فکرہ لطف لینا بولو سارے بولو حیدری اٹھوئی تو نکلی ہے نعرہ حیدری حیدر ہے عرب عراق میں شاہ جی قبلہ گاڑی مومن گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں مولان کا یہ فرمان اسی گھٹ لکھنے ہیں انا اللہ جی سمتنی امی حیدرہ گاڑی گزرے نہ پاس سے پورا خیبر ذہن میں آجا فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام آخری فکرہ توجہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مرحب نے فوراں کہا حیدر نجومی نے کہا حیدر انتر کہتا ہے حیدر ہارش کہتا ہے حیدر اوپر سے نیچے اترے یہود کی عورتیں کٹھی ہوگی کون آیا ہے حیدر 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 خیبر فتح ہونے سے پہلے اندر ہو گئی حیدر سمجھے ہو میری ماں نے میرا نام مرحب نے خود اتارا کمر باندھ کھولا تلوار رکھی اسی کپڑوں میں اپنے کمرے میں حجرے میں چلتا گئے ہوئے کو جا کے یہود کی عورتوں نے کہا ہاتھ ہوگا یہ لڑتا کیوں نہیں اس نے کہا اس سے نہیں لڑنا آخری بات سیزاد اس سے میں نہیں لڑوں گا نے کہا ہاتھ ہوگا یہ لمبے لمبے پہلو مرحب آئے موٹے موٹے آئے اس نے کہا تم نے نہیں سنا اس نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور مجھے امی نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا کوئی سمجھے کوئی نہیں سمجھا امی نے کہا تھا مرحب کی امی یہودی کی امی کتنی اچھی امی امی وہی اچھی ہوتی ہے جو بچوں کو علی سے نہ لڑے تو جی میں بھائی آخرتے بیٹھو توجہ فرما رہے ہیں علی و علی اللہ روح شیعت